اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان تریکی انصاف کے رہنمات ترجمان پنجاب حکومت اسمان بسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ بسرا صاحب آپ نے وقت دیا آپ کو معلوم ہے مریم نواز نے بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں اور یہ بھی کہا کہ میری ونڈ سکرین توڑ دی گئی ہے مجھ پر حملہ تھا اور پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جناب پتھر مارا گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر تحقیق کی ہے اور تحقیق میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جنا جناب شاید اس کو جناب بلٹ ماری گئی ہے دور سے ماری گئی ہے یا لیزر گنگ کا استعمال کیا گیا ہے میری زندگی کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی تھی حکومت کیا کہنا چاہیں گے خیال میں مریم بی بی جو ہیں وہ اب اتنا ان کا ایک جو ایک امیج ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے جو ابر کے سامنے آیا ہے وہ اس طرح کا امیج نہیں ہے کہ ان کی کسی باتی کو کریڈیبلیٹی سمجھ جائیں مریم وہی خاتون ہیں جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے اور مطبر فورم جنہیں سپریم کورٹ کے اوپر ایک جالی کتری خط پیش کیا اور اس کے جالی ہونے کے بعد بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور معافی نہیں مانگی مریم وہی خاتون ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے جھوٹ بولا اور جالی ڈاکومنٹ جمع کروائے اور اپنی بوگس ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی مریم وہی خاتون ہیں جنہوں نے کالیبری فونٹ کا استعمال کیا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی جگہ سائی ہوئی یہ وہی مریم ہیں جو کل اپنے لوگوں کو پتھر ڈال کے گاڑیوں میں اب اس کی ایویڈنس موجود ہے وہ لے کے آئیں پاکستان کی ان کے وارت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا بیٹی نے نیت کے اوپر حملہ کر دیا ایسی خاتون بے شک وہ کسی بھی پروٹیکل جماعت کی ہیڈ ہیں یون کی وہ ہیڈ نہیں ہیں یا کسی بھی پروٹیکل جماعت کا کے نیریٹیو دیتی ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہیں اس کی وجہ ان کے اپنے عمال ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک مرد و زن یعنی کہ کوئی بیٹی خاتون ہیں یا مرد ہیں اگر وہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں جالی کاغذہ جمع کرواتے ہیں وہ کل تک کہہ رہی تھی میری دنیا تو کیا پاکستان تو کیا کر رہا ہے اس پر میری کوئی پراپٹی نہیں ہے آج وہ اپنی پراپٹی کے دفاع کے لیے پتھر لے کے آگئی ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نے جو کل کیا ہے وہ اس نے ان کی سیاسی کیریئر کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے یہ پاکستان کی اداروں کی تکریم کے خلاف کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ پاکستان میں جھوٹ فرید کمیشن خوری اور بھٹا خوری ایک جو فیس ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ پاکستان کے اندر پلٹیکل ٹیررزم کرواتے ہیں یہ کی یہ جو ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں پلٹیکل ٹیررزم یہ ایسا نہیں کہ میرے کوئی زبان پر چڑھ گئے نہیں میں سو سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پلٹیکل ٹیررزم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست کی چھتری میں یہ رہبروں کے بیس میں چھپے ہوئے وہ رہزن ہیں کہ جن کی ٹیررزمین کی اوپر بات نہیں ہونی چاہیے لیکن بے قسمتی یہ ہے کیونکہ اب ہمارے ایک سیاسی نظام کا حصہ ہے لہذا وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ غور طلب نہیں ہے غور طلب یہ ہے کہ جو نیاب نے ان کے خلاف کل ایک چارج شیٹ جاری کی ہے جب ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اس پر بات کرنے چاہیے کہ پاکستان کے تین دفعہ کے وزیر آزم کی بیٹی کے خلاف تن لوگوں کو بسرہ صاحب ایک بیان آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما کی طرف سے ہینا پرویس کی طرف سے پارلیمنٹیرین ہیں صبحی حکومت کی ترجمان بھی رہی ہیں نون لگ سے ان کا تعلق ہے ان کا یہ کہنا ہے جو پتھر میڈیا دکھا رہا ہے وہ پتھر نہیں ہے بلکہ ان اس میں پھول تھے اور میڈیا اس کو میس کوٹنگ کر رہا ہے اور تریکی انصاف بھی میس کوٹنگ کر رہی ہے تو آپ نے کوئی تحقیقی اس حوالے سے یا فورنزک کیا اب دیکھیں کہ کل جو اٹیک ہوا ہے یہاں پہ نیپ کے اوپر یہ مریم بی بی نے اس کو آرکیٹیکٹ تھی اور ایف آئی آر اس کے اوپر ہو چکی ہے یہ ہینا جو ہیں یہ ان کے ساتھ پوجود تھی یہ اس کی کنائیونز کے اندر ہیں جو اس کے در دفعہ لگی ہے ایک سو نو اگر آپ دیکھیں پاکستان زیادہ پاکستان کی وہ یہ خاتون ان کے اندر کنائیونز کے اندر ہیں اور دوسری بات دیکھیں کہ لوگ کو بے وکوف ہیں پاکستان کی لوگ کو اندھے ہیں آپ کے میڈیا نے آپ کے کیمرو نے وہاں جو ٹینکڑوں کی تعداد میں ریپورٹرز کھڑے تھے انہوں نے گاڑیاں دکھائی ہیں اس کا پھر پتھر دکھائیں ہیں وہ کلے ٹیلوی ان پر بیٹھ کر رہے یہ پھول ہیں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان اس کے نظام پاکستان کے اداروں پاکستان کے صحافت کو پاکستان کے اس سارے نظام کو بے وکوف سمجھتے ہیں یہ کوئی وہ پارلیمنٹیرین ہے درس دفعہ ہوں وہ ریزارف سیٹ کے اوپر آئی ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ اب یہ نوشتہ دیوار ہے اس سے بڑا کیا سچ ہے کہ کل ان کے ایمین ایز اور ایمپی ایز نے پنجاب بھار بھرکت پال کے پورے پاکستان سے لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں رائیمنٹ سے ان کو پتھروں والے تھیلے دی ہیں یہاں پہ آتنا نیپ پہ حملہ کر دیا ہے بجائے اس کی کہ یہ بے شرم لوگ شرمندہ ہوں کہ پاکستان میں سپریم کور پہ حملہ ہو ان کے والد صاحب نے کروایا بیٹی نیپ پہ حملہ کروا رہی ہے یہ پاکستان کے اندر مسلح سیاست کا روائد دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم ان کی کسی بات کو قابل دار اتنا نہیں سمجھتے ہیں ان کے خلاف نیپی طرف سے ایک ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکی ہے سوال اب ہم پاکستان کے لوگ اٹھائیں گے کہ آخر یہ کس حیثیت سے کال انہوں نے لاکر جو گنڈا گردی کی ہے پولیس کے لوگ زخمی ہیں ایف آئی آر کا اندراز ہو چکا ہے اور جب آئی آر کا مطلب پڑھیں کہ مریم نے اپنے خواہد کے کہنے پہ گنڈوں کو لاکر اکسا کے ایک ادارے یعنی نیپ کے اوپر آکر حملہ کیا ہے اس لیے ان لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ایک ایف آئی آر کے اندر جو پاکستان کے مطبع ادارے کے اوپر حملے کی گنڈا زردی کے اندر ملوث ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا بدنما دا گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو گالی بنا دی ہیں ان کے والد صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا بچے دوسری باپ کے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں یہ کچھ ہی طور اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو ٹیلیوی ان کے اوپر ان کی دسکس کیا جائے بھلکہ میں یہ سمجھ سا ہوں اس طرح اب ان کے بے نکاب کرنے کا وقت ہے خاجہ عصیف نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رانہ تنویر کو بھی نومینیٹ کر دیا گیا ہے ایف آئی آر میں جبکہ رانہ تنویر تو نہ اس کا حصہ تھے نہ انہوں وہ حملے میں شامل تھے نہ ان کی فیزیکل پریزنس تھی وہاں پہ ان کی تو موجودگی ہی ان کوئسٹن ہے تو کس طرح رانہ تنویر کو بھی نومینیٹ کر دیا گیا ہے ایف آئی آر میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایف آئی آر کمزور ہو جائے گی اگر وہ شخص لوگوں میں وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس کا ایف ای آر کا اندراج کیا ہے وہ ان کے پاس اس کی ایویڈنس ہوگی یہ کوئی ایسی کوئی فیک جا ویک قسم کے ایف ای آر نہیں ہے اگر وہ اس میں بیگنا تھے وہاں نہیں ہوں گے لیٹس پوز کسی کیمرے میں نہیں آئے ہوں گے وہاں پہ ان کی ایویڈنس ہوگی نہیں ہوں گے تو بیگنا ہوں گے لیکن جو لوگ وہاں پہ سینکروں کی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے پہلے ان کا جواب دیں یعنی کہ ایک آدمی جس کا وہ کہہ رہے ہیں وہ موجود نہیں تھا اس کے اوپر وہ بات جس کا فسانے میں ذکر نہیں ہے وہ بات ان کو بڑی دل ربا گزر رہی ہے یعنی کہ پوری کی پوری لیڈرشپ آپ کی آکے اٹیک کر رہی ہے اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ بالکل دیکھئے یہ ایک بونڈی کوشش ہے اس ساری واردات کو چھپانے کی یہ لوگ ایک ڈیزائن کر کے پاکستان کی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر مسلح سیاست کا رواج دینا چاہتے ہیں یہ وہ سیسیلین مافیا ہیں جن کے مطلق سپریم کورٹ تھا کہ یہ سیاست جو ہے اس کے اندر سیسیلین مافیا رواج پا چکے ہیں دیکھیں کیا حصیت ہے خادہ حاصل کی دفتگو کی جب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کی وہ خاتون جس سارے کے سارے ایک قابل مسجود سمجھتے ہیں سیاست کے اندر وہ وہاں پہ آکے لوگوں کو اکساری ہیں اور الٹی میلٹی کہہ رہی ہیں کہ نیپ کے اندر جرت ہے تو آئے مجھے فیس کریں یعنی کیوں بات تو اس میں کرنے چاہیے یہ کہہ رہے ہیں فلان آدمی نہیں کہا جو نہیں تھا وہ انیورسٹیگیشن کے اندر بے گناہ ثابت ہو جائے گا لیکن جو تھے جن کو کیمروں میں لوگوں نے دیکھا جو پتھر لے کے آئے ہیں جنہوں نے وہاں پاکستان کی پولیس کی اوپر اٹیک کیا ہے پاکستان کی نیپ کی اوپر اٹیک کیا ہے مطلب کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے پھر یہ شام کو پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے ہیں آپ یہ باری باری رہنا سنوالہ صاحب ایک بین بجا رہے ہیں دوسرا کوئی بین بجا رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر ان کا باطن ظاہر ہو چکا ہے اور وہ باطن یہ ہے کہ یہ سیاست کے اندر متشدد اناثر ہیں یہ سیاست کے اندر جو ہیں وہ مکروح کردار ہیں جن کی وجہ سے سیاست گالی بن گئی ہے پوری دنیا میں سیاست خدمت کا نام ہے یہاں بھٹا خوری اور گالی کا نام بن گئی ہے یعنی کہ پاکستان میں سیاست نون لیگ کی شکل یہ لوگ چپیں کر لے نون لیگ جو کہ اب مترادف ہو چکی ہے گھنڈا گردی کی شر پسندی کی بھٹے کی اور کمیشن کی پاکستان کے لوگ اب اس سیاست کو نہیں چلنے دیں گے اور نہ ہی پاکستان اس کا سیاست کے متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جو مگر مچ کے آنسو ہیں ان کی اب کوئی حیثیت ہے یہ لوگ انہوں نے جو کل کیا ہے وہ پورے پاکستان کے قوم کے سامنے ہیں اور ان کو قانون کے سامنے جواب ہونا پتے ہیں اچھا بسرہ صاحب جس طرح سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چل رہی تھی مریم نواز کی طرف سے اور وہ چاہتی تھی کہ کارکنان زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جبا ہوں پھر ان کے ساتھ دیں شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور پھر ایک کافلے کی شکل میں نیب کے دفتر جایا جائے یہ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلتی رہی تمام جو لیڈرشپ ہے جو عالی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی اس تمام سینیریو کا گورنمنٹ کو بھی پتا تھا ایجنسز کو بھی پتا تھا کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے کیونکہ کارکنان کی بڑی تعداد تھی اور اس کے پیچھے جو مقصد پینہا تھا وہ یہی تھا کہ ایجیٹیشن کی فضاء قائم کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پنجاب کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے تھے پہلے سے ہی ان کو ایک بیریر لگا کے ایک اچھے خاصے فاصلے پہ روک لیا جاتا تاکہ اس طرح کا سینیریو نہ بنتا دیکھئے ہم تو کسی صورت بھی گورنمنٹ یعنی پاکستان کے وہ جو لوگ جو سیاست کو ایک مدد سمجھتے ہیں اور حکومت کے اندر ہیں جو حکومت سے باہر بھی ہیں ہمیں معلوم کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو کال کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھے کہ یہ ایک پور امن طریقے سے جیسے وہ فرما رہی تھی کہ مجھ سے اظہار جگ جہتی کرنے آئے ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ لوگ اظہار جگ جہتی کرنے ہیں ان کے لوگ ہیں ہم فریڈم آف سپیچ کو فریڈم آف مومنٹ کو پریامٹیو ہو کے اس کو نہیں روک سکتے آپ دیکھئے نا وہ ایک بار نے کہا خوب کا تھا کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی جاری ہے سلطانی بھی آئی جاری یعنی کہ ہم نے ان کا ایک جمہوری حق جو تھا ایک سائز کرنے کے لیے ان کو یادت دی لیکن جو ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس طرح کن کے منصوبے ہیں اور اداروں کو اس کا علم ہوا یہ ہزاروں کی تعداد میں شرپسند لوگ کو لے کے آئے تھے اور ان کا یہاں پہ ایک بقیدہ پلان تھا جو کہ خون خرابے کا تھا لوگوں کو تو رکا ہے پولیس نے موٹروے کے اوپر اور پھر ان کی تلاشیاں لیں اور دیکھا ہے کہ یہ تو ایک مسلح قسم کے معاملہ یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے لاہور کے چاروں دراف سے جو انٹری پوائنٹ ہیں اس کے اوپر جب ہمیں معلوم ہوا ہے لوگوں کو روکا گیا ہے انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اس لیے یہ جو شرپسندی کا ایک بڑا منصوبہ تھا یہ اس حد تک اس کو اچھی نہیں کر پائے ہیں اور ایک چھوٹے حد تک کسی بڑے نقصان سے ہم لوگ بچ گئے ہیں یہ ہمارے اداروں کی ہماری پولیس کی اور گورنمنٹ کی مربک کاروائی کی وجہ سے ہوا وانہ یہ لوگ تو اپنے گھر سے ٹاہ کر کے ڈیزائن طریقے سے نکلے تھے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں میں نے وہ چیرے بھی دیکھے ہیں جو پرائمیسٹر امران خان کے جب ہم نکلے سے دوزار چودہ میں دھنا دینے کے لیے جن لوگوں نے امران خان کے کنٹینر پر گزران والا پر حملہ کیا تھا اس پر فائرنگ کی تھی اس کو آگے زیادہ کی پوشش کیتی میں اس کا اینی شاہد جو کنٹینر پر موجود تھا وہ لوگ بھی کل یہاں پر بھلائے گئے تھے اور وہ ایک ایسا سکوارڈ ہے جس کو مسلم لیگ نون ہمیشہ شد سندی کے کسی بھی معاملے میں استعمال کرتی ہے تو یہ نوگ کا جو ڈیزائن تھا وہ کچھ اور تھا لیکن اللہ کے فضل سے رہداروں کی بروقت انٹرسیڈن سے اور وہاں پر پولیس کی بروقت کاروائی سے ہم لوگ بڑے ان کی شر انصوبے سے وہ گورنمنٹ نے اس کو سکسیس فلی ٹیکل کیا ہے اور اس کو کنٹین کیا ہے اور اس لیے آپ کو جو نقصان تھوڑا سا آپ کو نظر آیا ہے ورنہ دروائی سے یہ چاروں اطلاف سے لوگ کو لے کر آئے تھے بسرہ صاحب آپ حکومت میں ہیں اور آپ کی حکومت میں ہی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے چاہے وہ جناب اس میں ایجنسیز انوالف ہوں لوگ انوالف ہوں چاہے وہ سیاستدان انوالف ہوں کوئی بھی ہو ظاہر ہے مریم نواز نے الزامات تو آپ پہ ہی لگائے ہیں لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہی لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیزر گن کا استعمال کیا گیا ہے اور ان کا مقصد مجھے مارنا تھا یہ بہت بڑا الزام ہے جو کہ آپ کے اوپر اور پولیس کے اوپر یا دیگر اداروں کے اوپر انہوں نے لگایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے اگر لیزر گن کا استعمال ہوا ہے اور کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے یا ان کے لوگوں نے کیا یا کسی اور نے کیا نتیجہ تو سامنے آنا چاہیے تاکہ حقائق کا معلوم ہو سکے لیکن ایک چیز جو ابھی سب کے سامنے آ چکی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک شرپسندی اور متشدد رویہ اختیار کیا ہے اور پاکستان کے نظام قانون اور نظام عدل اور پاکستان کے اداروں کی تقریم کو پتھر مارے ہیں اور اس کے اوپر بقیادہ حملہ آور ہوئے ہیں باقی یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا ملکل کوئی یہ لغب گفتگو ہے اس کے اوپر بحث کی بھی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت نہیں ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے جو لوگ اس قدر دیکھئے سیاست کے اندر گر چکے ہوں جو سپریم کون میں بولتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کہ حملہ انہوں نے خود ہی کروایا آپ نے خود پر خود ہی حملہ کروایا یہ سارا یہ دیکھتا ہے اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے انشاءالکل آپ کو بھی دیکھتا ہے دو دنوں میں اس کی بہت سارے نیٹی بیٹی سامنے آ جائیں گی انویٹیگیشن جو لوگ ایک ڈیو کورٹ اس کو اپنائے جا چکا ہے یہ بالکل جو سپریم کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں بھائی جان وہ یہاں پہ کس ست بولیں گے جن کے چیرے جو ہیں وہ پلانٹیڈ ہیں جن کے سوال پلانٹیڈ ہیں جن کی پولٹکس پلانٹیڈ ہے جن کے ڈاکومنٹس پلانٹیڈ ہے جن کی گفتگو پلانٹیڈ ہے جو سپریم کورٹ سے دیکلیئر ہو چکے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ پریس کانگرس میں اور ارزام لگانے میں اس لیے میرا خیال ہے ان کی اس بات کو گفتگو کری یہ سیٹیفائیڈ جھوٹے ہیں سپریم کورٹ میں جھوٹے گا اس لیے ان کی بات کو رپائی بھی نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے اس کا قانون ان کو ضرور جواب دے گا انشاءاللہ سلیم بہت شکریہ عثمان سعید بزرار ترجمہ کے لئے حکومت موجود میں بات کر رہے تھے پارٹی موقف سے آگاہ کر رہے تھے راتی عمرہ کے باسیوں نے گزشتہ روز کارکنان میں پیسے تقسیم کیے ہیں ایک اتنی مسئیبت مول لیلی ہے نون لیگ کے نظریاتی کارکنان نے کل راجاتی عمرہ میں ہنگامہ کھڑا کیے رکھا ہے مفت میں آنے والے کارکنان دوسروں میں پیسے بانٹتے رہے ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تاہیرہ آرنگزیب راہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میں آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا کہ جناب آج وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے ایک مثال قائم کر دی ہے اور وہ اکیلے نیب کے آفیس میں گئے ہیں ان سوالات کا جوابات دینے کی حوالے سے جو کہ نیب نے ان سے پوچھے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ مریم نواز کو دیکھیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل جس طرح مریم نواز نیب کے آفیس میں گئی ہیں اور جتنے کارکنان کی موجودگی میں گئی ہیں اور جس طرح کے منظر نامے آپ نے اور ہم نے پوری دنیا نے دیکھے ہیں دونوں میں فرق تو بڑا واضح ہے ایک طرف وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار ہیں دوسری طرح مریم نواز ہیں دونوں کے رویے میں اٹیٹیوڈ میں بہت فرق نظر آ رہا ہے کیا کہیں گی آپ نے کس کی مثال کس کے ساتھ دیتا ہے اگر حسن صحان کی تو بات کم ہے جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں کہ پچیس پچیس زار کے پچیس پچیس زار کارکنان کو دیا کے ہے تو اس طرح دیا جائے تو اسی نے دیا ہوگا ہم نے تو نہیں دیکھا رائیون کسی کو بھی پیسے بانتے ہوئے نہ لفافہ دیتے ہوئے اور دوسری پار آپ نے کہا جی عثمان بزدار صاحب آج کے لئے گئے ہیں ظاہر ہے ان کے لئے دلوں کو دلوں میں محبت ہی نہیں تو وہ اکیلے ہی جائیں گے جس قائدین ہو جن لیٹران کے لئے دلوں میں جذبی ہو محبت ہو نظریات ہو جن کے پاس ان کی پورے ایسرز ہوں تو وہ لوگ کیوں نہیں اپنی قائد کو دیکھنے کیلئے جائیں گے مجیم نواز نے کسی کو نہیں بلایا سب لوگ سب کو پتا تھا ملڈیا کے ذریعے کہ گیارہ بجے نیپ کورٹ میں ان کی پیشی ہے اور اس کے بعد نیپ کورٹ میں ان کا جانا لازمی تھا تو لوگ خود وہاں پہنچے یہ کس قدر گھٹیا بات کی ہے فیضل حسن چوہر نے لیسے میں نے ماف کرے آج تک اس کے موں سے کوئی اچھی بات سنی نہیں کہ جو حرکتیں وہ کرتے ہیں یہ ذمہ دار شخصیت ہیں ایک ذمہ دار آدمی کو ذمہ دار رویہ اپنانا چاہیے یہ اب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ گمٹ ہماری ہے یہ پجاب گمٹ کی سب سے بڑی ناہلی تھی جو کا پولیس کا رویہ تھا جس طرح سے کارکران پر تشدد کیا گیا میں یہ نہیں کہتی کہ پی ایم ایرین کے کارکران پر سیاسی ورکرز چاہے کسی بھی سیاسی جواد کا ہو وہ سے تشدد جو کرے گا اس کی بھرپور مضمت ہم کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت مریم نواز ابھی رائیبن سے رکھنی ہے اپنے کافرے کے ساتھ اور وہ ابھی نیب کورٹ کی گیٹ تک نہیں پہنچی تو نیب کورٹ نے جی کاری ہی منصوب کر دی اگر نیب کورٹ میں اور نیب کے چیئرمین میں اتنا حاصلہ نہیں کہ وہ کسی کو بلا کے اس سے وضاحت دے سکے یہ سوالوں کے جواب دے سکے سارا دن ٹکر چلتے رہے سوال نامہ تیار کر دیا نیب نے سوال نامہ تیار کر دیا کیا سوال نامہ تھا وہ دو سیکنڈ میں انہوں نے پیشنی اچھا میڈم آپ نے کہا کہ لیڈرشپ لیڈرشپ اگر جائے گی لیڈرشپ کہیں پہ پیش ہوگی تو ظاہر ہے کارکوناتوں کے ساتھ وہ لیڈرشپ جو عوام کے اندر جڑے رکھتی ہے جو دل رکھتی ہے جو عوام کے اندر ہر دن عزیز ہے مریم نواز جو نواز شریف کی بیٹی ہے وہ لیڈرشپ جو قائد نواز شریف نے جس طرح سے پاکستان کے استحقام اور ترقی کے لیے کام کیے وہ لیڈرشپ میں اسی اسی لیڈرشپ کی طرف ہی آنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی لیڈرشپ کی طرف ہی آنے کی کوشش کر رہا ہوں حمزہ شہباز بھی نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں شہباز شریف بھی نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں کارکنان ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے تو آپ سمجھتی ہیں کہ لیڈرشپ صرف مریم نوازی ہی ہے اور شہباز شریف یا حمزہ شہباز لیڈرز نہیں ہیں یا ان کی عزت نولی کے کارکنان کے دل میں نہیں ہیں آپ میڈیا والوں کا کام یہی ہے کہ ہر چکہ ایک کریئٹ کرنا نالج کے پارٹی تکسیم ہے پارٹی میں یہ بات یہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں تب بھی اتنا کرونا پیچ پہ تھا اور اتنا عوام تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس تو جرد نہیں ہوتی کہ وہ بیریرز رکاپٹک کھڑی کریں جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تمام راستے کھول دیئے جاتے ہیں اور کارکنان کے ساتھ یہ تشدد کرنے کی امیڈم جب آپ اور اسی طرح حمزہ شہباز کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان پر تشدد کرنے کی ہم نے وٹنس کیا ہے میم آپ نے بھی وٹنس کیا ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہے آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی ریپورٹ کیا ہے کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی جب بھی حمزہ شہباز پیش ہوتے ہیں یا شہباز شریف صاحب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں تو چند کارکنان وہاں پہ نیب کی عدالت میں موجود ضرور ہوتے ہیں لیکن اتنا رش اور اس طرح کافلے کی شکل میں کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا یا میڈیا کا ایک وار نہیں ہے آپ پہ یا میڈیا کی شرارت نہیں ہے میڈیا تو وہی دکھاتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب کل پتھروں سے بھرے بیگ موجود تھے گاڑیوں میں موجود تھے میڈیا نے وہ بھی دکھائے لیکن جب ہینا پرویس سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جناب پھول تھے خود بیجے ہوں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جن گاڑیوں میں یہ تھیلے دکھائی جا رہے تھے میڈیا دکھا رہا تھا وہ ہمارے کارکنان کی گاڑیاں تھی خود تو خدا خوف کریں ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ دھروں سے پتھر دیکھ رہے ہیں سرکوں پر یا تم پتھر پڑے ہیں وہی سے اٹھا کے پھرنٹی جا سکتے ہیں چلیں یہ تو ہم حکومت سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو فرنزی کروانا چاہیے کہ اگر نون لی کے کارکنان ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے ان کے چہرے بے نکاب کرنے چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کر دیتے ہیں جس میں جناب نون لی کے کارکنان پولیس پہ پتھراؤ کر رہے تھے پولیس ان کو مار رہی تھی یہ بھی بات اپنی جگہ پہ موجود ہے پولیس ربر کی گولیاں مارے گی پولیس شیلنگ کرے گی پولیس سیئر گیس بھینگے گی تو کارکنان کیوں نہیں کریں گے تو وہ پتھر کان سے آئے جو پتھر کارکنان نے پولیس پہ مارے وہ پتھر پھر کہاں سے آئے تھے ہم تو میں یہی پوچھنے کی شروع سے کوشش کر رہے ہیں نون لی کو کہ آپ کو بھی معلوم ہے آپ نے تمام عالی قیادت اکٹھے کی ہے آپ نے کافلے کی شکل میں جانے کا انتخاب کیا ہے آپ کو بھی معلوم تھا بات سوئے کافلے کی شکل میں مریوں نواز نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ کافلہ بن کے جائیں کافلہ ہمارے پاس میڈم ثبوت موجود ہیں سوشل میڈیا کی کیمپین کے حوالے سے کہ کس طرح پوری سیچویشن کو منپلیٹ کیا گیا کس طرح لوگوں کو کیمپین چلائی گئی کس طرح اکٹھا کیا گیا کس طرح کالز کی گئی میسیجز کیے گئے کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہوں آپ کو بھی معلوم ہے اس بات مجھے تو کوئی فون نہیں آیا مجھے رائی بین سے نہ مریم بی کا فون آیا نہ صفدر صاحب کا فون آیا نہ مسلمی ہاؤس سے فون آیا کوئی فون نہیں آیا آپ کو آیا ہوگا فون تو آپ کو پتا ہوگا مجھے تو کوئی فون نہیں آیا نہ کسی اور ہمارے ہوتے دار کو آیا نہ کسی اور ایمپی اے کو اہمینے کو آیا جن جن کو پتا تھا کہ مجھے مسلمہ کیارہ بجے نیب کوٹ میں پیش ہوں گی وہ وہاں خود پہنچ گئی ٹھیک ہے اور آپ کیا حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں یہ تو بہتا بہتا تھا کہ جہاں میں جان نہیں سکتے تھے بغیر ویزا فیز کے کمال باتیں آپ کرتے ہیں دو منٹ کا راستہ رائیوینڈ کا اور دس منٹ کا راستہ نیب کوٹ کر لوگ آگئے ٹھیک ہے چلیں لوگ آگئے لیکن میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کہ جس طرح لیزر گن کے استعمال کا کہا ہے مریم نواز نے اور آنہ سناولہ نے بھی کہا ہے کہ لیزر گن کا استعمال ہوا ہے پہلے آپ کا یہ بیان تھا مریم نواز کا کہ اس کو پتھر لگا ہے اور پتھر لگنے سے ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے کیا ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کوئی بلڈ لگی ہے یا پتھر لگا ہے جس کی وجہ سے ان کے بیانات میں تضادہ آئے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کوئی آرمی کی ٹریننگ نہیں دی ہوئی اسے پتہ لگے یہ لیزر گن سے گولی نکلیا یا کیا لگا ہے پتھر کا لفظ کیوں استعمال کیا پتھر کا اسی ہے کہ وہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی وہ ان کی جان اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی حادثہ انہوں نہ ہو سکتا تھا لیزر گن سے جیسے گولی چیدی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بچ گئی تو انسان پریشانی میں جو بھی سمجھتا ہے وہ موں سے نکال دیتا ہے رانہ سناولہ صاحب نے ٹیکنیکل بات کی بلڈ پروف گاڑی تھی اس پر لیزر گن سے گولی چلائی گئی اور فائرنگ ہوئی اور اللہ نے مریم نواز کو بچایا تب ہی تو نیب کورٹ نے پریشان ہو کے پیشی منصوب کر دی جب انہیں پتہ دیا کہ یہ بلڈ پروف گاڑی کی بھی سکرین ٹوٹ گئی ہے ایک گاڑی کی نہیں دونوں کی جس میں ان کے گارڈ بیٹھی تھے اس کی بھی سکرین ٹوٹی ہے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے حملہ خود پہ ہی کروایا ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے بات سنیں ہمیں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نواز شریف ایک حقیقت ہے ایک لیڈر ہے ایک قائد ہے اور یہ اس کی بیٹی تھی مسلم لیگ کی یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے مریم مارنز بیب نے یہ ایف آئی آئر کٹوانے کیلئے کہا تھا جو انہوں نے نہیں کی تو اب انہوں نے ہائی کورٹ سے ریجوع کھا دی گئے اب ہائی کورٹ میں وہ چاہتے ہیں شہداد اکبر صاحب امران خان اور عثمان بزدار پر پر چکٹ آیا جائے تھا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ ان کی زیر قیادت اس طرح کا ہنگامہ آرائی کی ہے پولیس نے یا دیگر اداروں نے جو کہ حکومت کے ساتھ وابست ہیں ایسے اداروں کی دیکھیں میری بات سنیں یہ ذمہ داری ہمیں شک گورنمنٹ پر ہی آئیٹ کی جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ پر کون ہے عثمان بزدار ہے ملسز بلپون ہے امران خان ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسویلٹی لیٹ لینی چاہیے اس کو انہیں سیکیورٹی قائم کر دی گئی یہ تھی مریم اگر آ رہی تھی مریم بیٹنی کے سکلی ہے تو وہ سیکیورٹی کے درمات کیوں نہیں کیے مورڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی ہوا تھا اس وقت حکومت میں تھے شہباز شریف صاحب اور سینٹر میں تھے نواز شریف صاحب تو آپ سمجھ دیئے ہیں کہ وہی سیم کیس سلنا چاہیے اور اس طرح ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے جس طرح آج آپ زیرہالہ پنجاب عثمان بزار کو الزامات دے رہی ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہیں تو وہ درست ان کے اوپر الزامات تھے پنجاب گورنمنٹ نے انتہائی نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا انہیں یہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنی چاہیے تھی وہ ایک سیاسی جماعت کی بہت بڑی سیاسی جماعت کی وائس پریزیڈنٹ ہے انہیں گھر سے جانا تھا نیپ کوٹ پیشی کے لیے یہ ہر جگہ انہیں حسار دینا چاہیے تھا سیکیورٹی کا تاکہ ان کو کسی بھی ناکھوش قبار واقعہ سے نبتہ جا سکتا چلیں بہت شکریہ جی جی بات کمپلیٹ کر لیں بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب رہنما مسلم لیگنون ہمارے ساتھ موجود تھی پارٹی موقف سے آگاہ کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ پارٹی نے جناب جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اٹھائے ہیں فریڈم آف سپیچ ہماری ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم آزادانہ گھوم سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں اگر مریم نواز اپنے گھر سے نیپ کے آفیس جا رہی تھی اور ان کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی تو ان کا یہ حق ہے